دنیا میں کسی کو بھی بیکار مت سمجھنا کیونکہ جو پیڑ پھل نہیں دیتا وہے چھایا ضرور دیتا ہے صرف ہاتھ پکڑنا ہی کافی نہیں ہوتا اس ہاتھ کو ہمیشہ تھامے رہنا بھی ضروری ہوتا ہے جب کاٹنے والے بھی چاٹنے لگے تو سمجھو کی وقت تمہارا ہے سبھی رشتے گلابوں کی طرح خسبوں نہیں دیتے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کانٹے دے جاتے ہیں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا یہاں زندگی میں کسی کا کاس تو کسی کا اگر رہے ہی جاتا ہے ضرورت سے زیادہ سوچ کر ہم ایسی سمجھائیں کھڑی کر لیتے ہیں جو اصل میں ہے بھی نہیں مجبوط سے مجبوط انسان کو بھی کبھی کبھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے بیتا ہوا کل کبھی واپس نہیں آتا پر بیتے ہوئے کل میں لوگوں کا برتاؤ ہر وقت یاد ضرور آتا ہے کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کرے تو اسے اس بات کا احساس دلا دو کہ کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے نہ جانے کتنے رشتے خاتم کر دیئے اس برم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں منوشے صبح سے سام تک کام کر کے اتنا نہیں تھکتا جتنا کروہ دو اور چنتہ سے ایک کھرن میں تھک جاتا ہے جو زندگی سے لڑا ہے وہی جیون میں آگے بڑا ہے قسمت کو جس نے کوسا ہے وہ آج بھی وہی کھڑا ہے اچھے سمائے سے زیادہ اچھے انسان کے ساتھ رشتہ بناو ایک اچھا انسان اچھا سمائے لا سکتا ہے پرنتو اچھا سمائے اچھا انسان نہیں لا سکتا جو آپ کا نہ ہو اس پر کبھی حکمت جتانا اور جو سمجھ نہ سکے اسے کبھی اپنا دکھمت بتانا عجت اس کی کری جاتی ہے جو عجت دیتا ہے اس کی نہیں جو عجت سے بات نہ کریں آج کل کے انسان دل سے نہیں ضرورت سے رشتہ بناتے ہیں اپمان کرنا کسی کے سواہوں میں ہو سکتا ہے پر سمبان کرنا ہمارے سنسکار میں ہونا چاہیے کل کھو دیا آج کے لیے آج کھو دیا کل کے لیے کبھی جی نہ سکے ہم آج کے لیے بیت رہی ہے زندگی کل آج اور کل کے لیے من کرم اور وچن سے سوچ رہو دکھاوے سے لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے اس ور تو نیت دیکھتے ہیں جلدی سے بات مان جانے والے لوگ دل کے بہت سچے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ دور تک جاؤ پھر دیکھو اکیلے واپس لوٹ کر آنا کتنا مسکل ہوتا ہے کسی کو اتنا ہی ستائیے کہ آپ کی کمی محسوس ہو اتنا مت ستائیے کہ آپ کے بینا جینا سیکھ جائے نادان ہے وہے لوگ جو ماباب کا اپمان کرتے ہیں ماباب تو وہ رتن ہے جنہیں بھگوان بھی پرنام کرتے ہیں سنسار ضرورت کے نیم پر چلتا ہے سردیوں میں جس سورج کا انتظار ہوتا ہے اسی سورج کا گرمیوں میں ترسکار بھی ہوتا ہے آپ کی قیمت تب ہوگی جب آپ کی ضرورت ہوگی محنت سیڑیوں کی طرح ہوتی ہے اور بھگ یہ لپٹ کی طرح لپٹ تو کسی بھی سمائے بند ہو سکتی ہے پر سیڑیاں ہمیسا اونچائی کی طرف لے جاتی ہے زمانے کی نظر میں ہر وہے پروس بدصورت ہے جس کی زیب کھالی ہے اور وہے بیروزگار ہے چھاتا لگانے کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ آپ بج گئے کیونکہ ڈوبانے والا پانی سیر سے نہیں ہمیسا پیر سے ہی آتا ہے لوگوں کے بیچ ایسے رہیے جیسے پتیس داتوں کے بیچ چوبان ہے رہنا سبھی کے ٹچ میں ہے مگر دبنا کسی سے نہیں مطلبی رشتے کوئیلے کی طرح ہوتا ہے جب گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب تھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے سماج کو نقصان بورے لوگوں سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے چوب رہنے سے ہوتا ہے پریقصہ ہمیسا اکیلے میں ہوتی ہے لیکن پرنام سب کے سامنے آتا ہے اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پرنام کا ضرور ویچار کریں سبد اور ویوہار ہی منوشی کی اصلی پہچان ہے چہرہ اور حیشت کا کیا آج ہے کل نہیں ہے سمائی دینا دنیا کا سب سے خاص تحفہ ہے سب سدھر جائے گا تھوڑا سمائی دینا سیکھو آج بھی موقع ہے جو ویکتی سوارت اور لوگ میں پھش کر اپنوں کا ساتھ چھوڑتا ہے اس کا کوئی اپنا نہیں بنتا انتھ میں اسے پچتانا ہی پڑتا ہے کتنا درد سہا ہے لائف میں اب درد کا احساس ہی نہیں ہوتا جو آپ کا گصہ سہن کر کے آپ کا ہی ساتھ دے آپ کو اس سے زدہ پریم کوئی نہیں کر سکتا انسان کی سوچ ہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے ورنہ دنیا میں ایک نام کے انیک انسان ہے لوگوں کے تانوں کے بیچ پلا بڑا ہوں تم یوں مجھے بہکا دو اتنا نادان نہیں ہوں میں پریمی کا سادارن سی سکلکی ہوتی ہے پریم اسے میس یونیورس بنا دیتا ہے ہستے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ خوشیوں کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا بڑے مہنگے پڑے میرے رشتے مجھ پر اپنا اپنا کہہ کر میری زندگی لے گئے سوچ بلے ہی نہیں رکھو لیکن سنسکار پرانے ہی اچھے ہیں آواز چیزوں کے ٹوٹنے کی آتی ہے ہمت جب ٹوٹتی ہے تو چیخیں بھی کھاماؤ سو جاتی ہے سکون سے اس لیے ہوں کیونکہ دھوکھا کھایا ہے دیا نہیں ہے کوئی سوچ کر ہی گزار دیتا ہے اس زندگی کو اور کوئی حد سے گزار جاتا ہے خوبصورت عورت اور کماؤ مرد کے علاوہ جو کچھ بھی ہے آج کا دور اسے ردی سمجھتا ہے کبھی کبھی ٹائم ایسا بھی آتا ہے کسٹمر کیر کو چھوڑ کر کوئی بھی پیار سے بات نہیں کرتا سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے زناب زندگی کو زی رہے ہیں یا موت کو درد ہے لیکن تکلیف ہی نہیں کوئی باندھ نہیں سکتا پریم کو لیکن پریم سب کو باندھ سکتا ہے نہ سمجھ ہونا ہی صحیح ہوتا ہے زناب سمجھ داری کبھی کبھی درد کا کارن بن جاتی ہے نہ تو زندگی کابو میں ہے اور نہ ہی مرنے کا حق ہے زناب حقیقت میں انہی مضبوریوں کا نام انسان ہے اب تو کچھ بھی نہیں رہا دل میں اے زندگی پہلے افسوس بھی تھا اور حیرت بھی تو سمجھ کر ہی روٹا کرو زناب آج کل لوگوں کے پاس اوپشن ہوتا ہے یاد سب کو کرتے ہیں اور پرواہ بھی بس کتنی کرتے ہیں یہ بتانا چھوڑ دیا ہے زندگی تو اپنی شاندار تھی بس محبت نے بیچ میں سرارت کر دی بہت کچھ چکانا پڑ رہا ہے فقط ایک دن مرنے کے لیے کسے کیا صحیح لگتا ہے اور کسے کیا غلط چھوڑ دیا اب پرواہ کرنا منوشیے کی مانوطہ اسی وقت نشت ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھ پر ہسی آنے لگتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو دکھایا جاتا ہے سچ وہے ہوتا ہے جو چھپایا جاتا ہے صرف دھوکہ دینا ہی دھوکہ نہیں ہوتا بلکہ کسی کے ساتھ اپنے پن کا ناٹک کرنا اس سے بھی بڑا دھوکہ ہوتا ہے آئینے میں نہ دیکھا کرو خود کو یہ اکثر دلوں کی خوبصورتی نہیں دکھا پاتا ان اکل مندوں سے دوری ہی اچھی ہے جو ہم کو بے اکوب سمجھتے ہیں اچھے انسان صرف اور صرف اچھے کرموں سے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر دیتے ہیں خود دینے کے بعد خیال آتا ہے کتنا قیمتی تھا وہے وقت وہے انسان اور وہے رشتہ جو ویکتی آپ کی باؤناؤں کو نہیں سمجھ سکتا اس سے بہت زیادہ نزدیکی نہیں بڑھانی چاہیے جو جا رہا ہے اس کو جانے دو کیونکہ آج اگر رکھ بھی گیا تو کل چلا جائے گا گہروں کی نظروں میں اٹھنے کے لیے کچھ لوگ اپنوں کو ہی گرا دیتے ہیں باپ کا سایہ اگر نہ ہو تو بچے اپنی عمر سے پہلے ہی بوڑے ہو جاتے ہیں جن کی ہر بات میں مطلب کے ترانے ہوتے ہیں وہے چہرے سے گورے مگر دل کے کالے ہوتے ہیں انسان کرم کرنے میں تو اپنی منمانی کر سکتا ہے مگر فل وہگنے میں نہیں کہتے ہیں کہ عورت کی عمر اور پرس کی کمائی کبھی نہیں پوچھنی چاہیے اس کا کارن یہی ہے کہ عورت کبھی اپنے لیے نہیں زیتی اور پرس کبھی اپنے لیے نہیں کماتا ایک انسان کو کھوکر آگے تو بڑا جا سکتا ہے لیکن اس کے عدور پن کو ہزاروں لوگوں سے بھی نہیں بڑا جا سکتا دل چاہے کتنا بھی تکلیف میں ہو تکلیف دینے والا دل میں ہی رہتا ہے اچھا وقت اسی کا آتا ہے جو کسی کا بورا نہیں چاہتا ہے جتنا پریاست ہم اچھا دیکھنے کے لیے کرتے ہیں یدی اتنا پریاست اچھا بننے کے لیے کریں تو ہماری زندگی سمر جائے گی سچ کو انسنا کرتے ہیں لوگ جبکہ جھوٹی باتوں کو بہت اچالتے ہیں لوگ مطلب سے جھوڑے رشتے مطلب پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں لیکن دل سے جھوڑے رشتے آخری وقت تک ساتھ انیب آتے ہیں ہر دکھ ایک سبک دیتا ہے اور ہر سبک انسان کو بدل دیتا ہے جیون میں جو لوگ آپ سے دور ہونا چاہتے ہیں وہے لوگ سارا دوست الات پر ڈال دیتے ہیں انسانیت دل میں ہوتی ہے ایشیت میں نہیں پر والا کرم دیکھتا ہے وصیت نہیں بھومی اور بھاگیا کا ایک ہی سبھاؤ ہے جو بھی بھویا ہے وہے نکلنا تائے ہے آنسو آئے تو خود ہی پوچھ لیجئے کوئی دوسرا پوچھے گا تو سودا ضرور کرے گا مانگنا نہیں کمانا سیکھو پھر چاہے عزت ہو یا دولت کیمرہ صرف پوٹو بناتا ہے اپنی ایمیز خود بنانی پڑتی ہے تن اور من دونوں سے تاکاتور بنیئے کیونکہ کمزور لوگوں کو یہ دنیا ستاتی بہت ہے یہیں ہسانے والے لوگ بڑے مطلبی ہوتے ہیں جتنا ہساتے ہیں اس سے زیادہ رولا کر چلے جاتے ہیں آج کل تھوڑا سنبھل کر رہنا چاہیے کیونکہ لوگ خوشیاں چین کر خوش رہنے کی دعا دیتے ہیں قسمت کا رونا رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہر انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہے کوسیز کرتا ہے سوریہ اور پتا کی گرمی کو تہن کرنا سیکھو کیونکہ یہ دونوں جب ڈوبتے ہیں سب چاروں اور اندھیرہ چھا جاتا ہے زندگی میں جب بچپن کے کھیل خاتم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر قسمت کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو اپنی کھالی زیب دکھا دو اپنا اصلی چہرہ دکھا دیں سبدوں میں دار نہیں بلکہ آدار ہونا چاہیے کیونکہ جن سبدوں میں دار ہوتی ہے وہے من کو کاٹتے ہیں اور جن سبدوں کا آدار ہوتا ہے وہے من کو جیت لیتے ہیں یہی تو خاشیت ہے زندگی کے وہے بھی کر چکانے پڑتے ہیں جو کبھی لیے ہی نہیں جب وقت خراب ہو تو سکون دینے والے بھی درد دے جاتے ہیں پریم گنید کے سوال جیسا ہوتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا اور کسی سے حل نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں زندگی کا آخری ٹھکانہ اسور کا گھر ہے کچھ اچھا کر لے مسافر کسی کے گھر کھالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں جیب میں پیسے ہونے چاہیے لوگ آپ کی بکواز بھی دل سے سنیں گے اداس ہونے کے لیے عمر پڑی ہے خوش رہنے کے لیے زندگی کھڑی ہے جس دن خود کی کمائی کی اینٹ کھری دوگے اس دن باپ کی جوپڑی کی بھی ایمت پتا سلے گی یہ دنیا بلکل ویسی ہی ہے جیسا آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں چاہے تو کیچڑ میں کمل دیکھ لو یا دیکھ لو چاند میں داگ پریسان ہونے سے کسی بھی سمشیہ کا سمدان نہیں ہوتا سمدان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے مت بھاگو ان لوگوں کے پیچھے جنہیں تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے منافع کا تو پتا نہیں لیکن بیچنے والے تو یادوں کو بھی کاروبار بنا کر بیچ دیتے ہیں